موسیقی تمام دیکھنے والوں کو ڈاکٹر و جانت کا سلام امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور فیملی کے ساتھ بہت ہی اچھا ٹائم انجوائے کر رہے ہوں گے سنڈے کا دن ہے اور عموماً گیارہ بجے کبھی ہم انتظار ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کے پاس بہت ہی اچھے اچھے ٹاپکس لے کے آتے ہیں اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ کی گھروں میں اگر کوئی مرض ہے تو ہم اس کا یہاں سے بیٹھ کے علاج کریں اس کی ہیلپ کریں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تھنڈ جو ہے وہ کراچی میں بھی بہت زیادہ آگئی ہے اور کافی موسم میں تبدیلی آ چکی ہے ایسا ڈاکٹر تم بھی کرتا ہوں کہ اپنے بھڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھے خاص طور پر ان کا جو ضعیف ہیں اور جن کو تھنڈ زیادہ لگ جاتی ہے اور ان کی سینے خراب ہوتے ہیں سینے خراب ہونے کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ کوویڈ ڈائنٹین ایک بات پھر دوبارہ یہ وبا ہمارے پاکستان میں پھیل چکی ہے اور موسم کی وجہ سے یہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے تو میرا یہ میسیج ہے میرے ٹیم کا آپ لوگ کے لیے میسیج ہے کہ ساری ایس او پی کا خیال کریں اور خاص طور پر اپنے گھروں میں جو ضعیف لوگ ہیں جو وہ لوگ ہیں جن کو آلیڈی کوئی کامپلیکیشنز ہیں جیسے کہ ڈائیبیٹیز ہے یا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے یا اور بھی کوئی چھوٹی موٹی پرابلم ہے تو ان کو تو بالکل بھی ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ ہم بیٹھ کے چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں ہر شخص صحت مند رہے اور اسی سلسلے میں ہم یہ شو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں ہماری آڈینس کا جو ہمارے شو کو دیکھتے ہیں انسٹرگرام پر ہمیں فیڈبیک دیتے ہیں اور اپنی چوائز بھی بتاتے ہیں کہ کس ٹاپک کو ہم رکھیں اور کس ڈیزیز کے بارے میں بات کریں اسی سلسلے میں آج ہم نے ایک نئے ٹاپک چوس کیا ہے جو ہے ہمارے دانتوں کا مسوروں کا اور ہمارے پورے مو کی بیماریوں کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے آج اگر آپ کے پرابلمز ہیں دانتوں کے مسوروں کے تو اس میں کیا پرابلمز ہوتی ہیں ہمیں کب ڈاکٹر کے بعد جانا ہے اور بہت ساری باتیں ہماری ڈاکٹر بتائیں گی لیکن اس وقت نہیں کیونکہ ہم جا رہے ہیں اس وقت چھوٹے سے بریک پہ آپ کہیں نہیں جائیں گے جیسے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم بہت ہی امپورٹن ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اورال ہیلتھ اینڈ ڈینٹر پرابلم اپنے فیوریٹ سیگمنٹ میں ہیلتھ اینڈ ویل بین کسی کی بھی شکل جتنی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کی مسکراہت اچھی نہ ہو اگر اس کی حسی اتنی اچھی نہ ہو تو اس کی پوری خوبصورتی میں مان پڑ جاتی ہے اور خوبصورتی کا تعلق کسی حد لکھ ہمارے دانتوں سے بھی ہوتا ہے اور مسکراہت کا تعلق تو ڈیریک ہوتا ہی ہمارے ٹیٹس کے ساتھ سے تو ہم نے سوچا کہ آج تمام بیماریاں اور جتنے بھی دانتوں کے مسائل ہیں اپنے ماہر ڈاکٹر سے بات کریں گے تو آج ہمارے ساتھ ہماری ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر ہینا صدیقی کسیمیٹر جنٹس اور ایستیترک سپیشلیسٹ ہایی ہم ان سے بات کریں سالاللیکم ڈاکٹر صاحبہ کیا حال ہیں آپ کے بالکل ٹھیک آپ بتائیں آپ کیسے میں بالکل ٹھیک تھانکیو سو مچ پور انوائیٹنگ میوہر ماشا اللہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا دسکشن بہت اچھا جانے والا ہے بالکل بالکل پر شور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو خوبصورت بناتی ہیں با کچھ سکتا ہے با کچھ سکتا ہوں بلکل بلکل ای ٹھیک سکتا ہم الکل بلکل دونون چیزیں ساتھ ساتھ چھلتی رہتی ہیں مل seminarوں کو ترینیل و راگ را گیا دفنایے بلکل بلکل ایتسا ہم ویدیاب رو شورت میرین ساتھارا بلکل ساتھارا جاتای بہتے ہیں عادیب این بیوٹی اور اس سے لوگوں میں کانفیلنٹس ڈیویلپ ہوتا ہے اس سے لوگوں میں اور زیادہ جو ہے وہ نوہا ہوتی ہے اور آج کا لوگوں کو نولیج بھی ہے چیزوں کے بارے میں بلکل they come to you and they ask you that کہ آپ نے ڈاکٹر ہے نا ہم نے یہ چاہیے ہمیں یہ کروانے ہیں پھر then I ask کہ آپ کو یہ کیسے بتا I think لوگوں کو observation بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور نوڈ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے بہت زیادہ ہر چیز کو کو بیوٹی کو everything comes along ابھی ہم topic پہ بات میں آئیں گی پہلا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو دینٹس بندے کا شوق کب سے ہوا اور کیسے یہ سوچا کہ میں نے دینٹسٹی میں جانا ہے مجھے جب میں I think I was 18 years old تو مجھے بریسے لگے تھے I see yeah so I had my braces میرے خیال سے اب میں سے سوچتا ہوں کہ being a dentist مجھے اب لگتا ہے کہ اس time مجھے بریسے لگے تھے that was a late age for me I thought لیکن لیکن جب لگے تو امی ابو نے when they paid for my braces پیسے جب انہوں نے دیا تو مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ میں اس وقت پڑھ رہی تھی and I did not want them to give so much money for my braces تو اس وقت I decided کہ اتنا انہوں نے خرچہ کیا ہے میرے braces پہ تو why should I become a dentist because they always wanted me to become a doctor Okay and BBS مجھے آتے تھے کہ میں کروں لیکن جب میرے braces لگے and then I saw so many things اس وقت پچھو process میں نے چلتا گیا اور treatments میں نے دیکھی کہ کس طریقے سے they were making money تو پھر وہ چیز actually کہ اتنا امی نے خرچ کیا تو میں نے کہا مجھے دینٹس ہی بننا ہے Okay تو میں نے I decided I have to become a dentist so that's how it just started at that time that's a really touchy story yeah all touchy ہو سکتی تھی لیکن I think I should still limit it this is this is how it should I explain Okay it's a very good thing and it's a good thing that you have completed your dream now you have been doing it and you have been doing it and you have been doing it now tell me what is oral hygiene what is oral hygiene I think I think the first thing is that oral hygiene is if your mouth is okay and your mouth is clean then your other things will also be clean because you eat through it you breathe through it also and you need to know what way and what things are you eating and that is you have to take secondary things but primarily you have to take care of your hygiene by tooth brushing tooth brushing the most simple and easy is oral hygiene maintenance oral hygiene is when you have bad breath when you have bad teeth dirty teeth or when you have a plaque that you have that you don't brush after eating and they forget to floss and there are many things that you have to eat after eating after eating and then they want to sleep mostly I know a lot of people who are patients they say that we don't do brushing after eating which is very important which is very important that we brush is very important but we also hear these things that we don't do so much that we brush before eating but after eating we do more because they feel that we are up and you feel the breath and you smell it that you feel that our bad breath is that's when they start doing it but why do do it that you have when you sleep over time bacteria convert into your acid so when they convert in acid when they convert which time your plaque in your mouth which time becomes which time which time we don't know which time that's when you want to go to the dentist after a certain time period to get your cleaning done okay poor oral hygiene we don't see that but we are daily and then poor oral hygiene is also one of the cause of all the diseases of oral health or oral hygiene or oral problems the most important cause is poor oral hygiene but it starts from it everything starts from it in contrast we'll talk about good oral hygiene what is good oral hygiene good oral hygiene is that if your teeth are clean or well maintained and you think that you brushing or flossing or mouthwash or rinse after eating or rinse that's a good oral hygiene and everything is maintained you don't have any cavity you don't have any cavity you don't have any cavity or staining or staining if you eat stains like coffee or chai everybody have it after that stains and if you brushing or think definitely you are a good person that you are taking good care of your teeth that's nice good hygiene and if we think these basic things are not so difficult it has to be you have to put these things into your lifestyle so we can okay Dr. sahib tell us that dentists have a lot of problems but what are common problems are there common problems are there hygiene and sensitivity can happen in common and cavities and I feel malocclusion is one of the common problems in youngster's that your teeth are so these are common problems and are small reasons that increase because a lot of people ignore their problems at the beginning and at that time you don't go to Dr. Kvas absolutely so when you go when the water passes you realize that you need to go you have a hole in the tooth okay now let's go to the break but there are some questions for me for you so Dr. sahib has said I 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 مادرز کرتی ہیں انیشیلی تو وہ ہی کرتی ہیں اب آپ کو کس طریقے سے برشنگ رہی ہے اور بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ میتھا بہت چاک سے کھاتے ہیں اور ان کے تو کھانا پینے میں ہی شگر چاکلیٹس یہ چیزیں ہوتی ہیں جب سب سے زیادہ ڈانجرس ہے دانتوں کے ہائیجین کے لیے تو ایسی امپورٹنٹ کہ آپ شروع سے ہی اپنا ریگولر اگر آپ چیک اپ کرائیں گے تو اس سے ایٹلیس آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے دانتوں میں ہے اور اگر نہیں ہے everything is fine تو that's amazing ٹھیک اچھا مجھے ایک question jump کر کے میں میند میں آیا ہے کہ جنیٹیکل بھی issues ہوتے ہیں داتوں کے یا ایسا کچھ نہیں ہے ہوتے ہیں ببکل ہوتے ہیں ببکل ہوتے ہیں family background سے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں کسی یا پھر آپ کے teeth میں اگر تیڑے میرے دانت ہو رہے ہیں for example so family میں بھی run کرتے ہیں وہ یا پھر آپ کا jaw چھوٹا ہے یا جا چھوٹا ہے تو دانت بڑے ہیں یا accordingly face and teeth also go together تو وہ bone view bone structure everything ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کی مدر کو یہ چیزیں already ہو تو بچوں کو already جا کے دکھا دیں تاکہ یہ نہ ہو کہ دات خراب آ جائیں یا ویٹ کریں ہو بھی سکتا ہے اس لئے کہتا ہے کہ آپ جا کے check-up اگر بچپن میں ہی قرار ہے کیونکہ اگر آپ ینگر ایج میں especially اگر میں بات کرتی ہوں کہ تیڑے ہی میرے دانت تو اس کے لئے میں کہتا ہوں کہ شروع میں بچپن میں آپ کو منیٹرنگ سارٹ کر دینی چاہیے کیونکہ آپ اس کے ساتھ then you can play around آپ کھیل سکتے ہیں bone کے ساتھ دانت کے ساتھ اس کو ہم کس طریقے سے فیوچر میں بڑھنے سے روک سکتے ہیں ایسی اس کو بلکل at an early age that's the best کہ جلدی ایج میں آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ میرا اپنا کوشتن تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا ہے کہ جنیٹیکلی بھی دانتوں کی ایشوز آرہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں causing factors بہت سارے ہوتے ہیں ایک مسئلہ میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا بچوں میں بھی دیکھا کہ brush کرتے ہیں تو ان کی bleeding ہونے لگتی ہے اور وہ ڈرتے ہیں کہ اس سے تو مجھے خون نہیں کرنا وہ brush کرنا چھوڑ دیتے ہیں اب کیا مسئلہ ہے وہ bleeding کیوں ہوتی ہے آپ ہمیں بتائیں آپ ڈینچر بھی رکھا ہوا ہے کیسے غلط کرتے ہیں اور صحیح کیسے کرتے ہیں اب bleeding ہونا اگر کوئی bleeding کرتا ہے دانتوں کی اگر aggressively کرتے ہیں تو bleeding ہونا کوئی بری بات نہیں اگر ہو رہے ہیں دانتوں میں bleeding depend کرتا ہے آپ کس طریقے سے brush کر رہے ہیں آپ aggressive کر رہے ہیں آپ بہتا جان لگا کے کر رہے ہیں جان بھی نہیں لگانی چاہیے میں نے دیکھا لوگ لگے رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے آج ہی ساری میں نکال رہی ہیں اس سے بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے آپ کے teeth abrasion آپ کے teeth abrasion ہو جاتی ہے because brushing جو ہے آپ کے دانتوں کو اگر آپ ہارڈ brush کر رہے ہیں تو وہ teeth abrasion کی طرف لے جاتا ہے گھس دیتے دانتوں کو آپ کے اوپر کی لیئر کو thin کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں ہوتا long run آپ کو sensitivity محسوس ہوتی ہے بالکل جو تھنڈا گرم لگتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ سمجھتے کہ ہم دانت بہت رگڑ کے صاف کر رہے ہیں تو دانت اچھے صاف ہو رہے ہیں مگر وہ کسی اور negativity کی طرف لے جا رہے ہیں وہ آپ کے دانت کو اور مزید sensitive کر رہے ہیں یا گھس رہے ہیں یا خراب کر رہے ہیں اور گم انجری ہو جاتی ہے گم سے بلیڈنگ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے گم بلیڈنگ جو ہے اس کے بہت سارے reasons ہوتے ہیں heart brushing ہاں heart brushing کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے آپ کو گم میں کوئی infection inflammation یعنی کوئی سوجن کوئی کھانیش کی آپ گرات کو سو گئے آپ نے کھانا کھا لیا آپ نے brush نہیں کیا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے دانت میں کوئی particle بوٹی chicken anything دانتوں کے بیچ میں آپ کو نہیں پتہ next day آپ اٹھیں گے آپ کہیں گے مجھے pain ہو رہا ہے Uncomfortable feeling آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور اگر آپ نوڈ کریں تو وجہ کا آپ کی سویل ہو جاتی ہے بلکہ اس کا اگر آپ ٹچ کریں پلپیبل ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے اگر آپ اس کو clean نہیں کریں گے تو وہ next day red feel ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ particle اندر چلا جاتا ہے اندر چلا جاتا ہے وہ بیکٹیریا ترن جاتا ہے وہاں دھوڑا سا آپ کو undiscomfort دیتا ہے لیکن جب آپ اس کو صاف کر لیں گے تو آپ کو immediate relief دے گا اور اس کے لیے کہ آپ کو بہت دنچر رکھا ہے وہاں وہاں دنچر اور یہ ایک ideal smile اس ویسے ہونا چاہیے جن کی ہے وہ بہت لکھی ہیں اور جن کی نہیں ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے definitely اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے تو اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگ یوں یوں ساف کرتے ہیں which is fine لیکن آپ کو گم سے نیچے کی طرف کو بھی دانت کو ساف کرنا چاہیے ہم لوگ جلدی یوں 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 کرتے رہتے ہیں لیکن پہلے آپ کو گم سے away from the gum اوپر سے نیچے پہلے آپ کو ساف کرنا ہے اس کے بعد آپ بے شک اس کو سائیڈ ویس ساف کر سکتے ہیں کیونکہ اگر گم کے اراؤنڈ آپ کی کوئی بیکٹیریا پلاک اور کوئی پارٹیکل ہے خانے کے بعد آپ کو بے خانے کے بعد کو بے کسی کو کہا دھاگا مانگ اس میں نہیں ہے کیونکہ یہ میڈپ ہے ہم نے بیچ پہ پورا اوپر تک دالنا ہوتا ہے دالنے کے بعد آپ نے یا تو اس کو فرنٹ وے نکالیں یا بیک وے نکالیں اگر کوئی پارٹیکل ہے یا کوئی بھی کھانے کی چیز ہے تو وہ پیچھے سے یا آگے سے نکل کے باہر آجائے دو تین دفعہ you need to do it I know it's too much time consuming لیکن ہر دانت کرنا easy نہیں ہوتا لیکن جا آپ کو feel ہوتا ہے کہ آپ کو heavy feeling ہو رہی ہے آپ کو کوئی پارٹیکل feel ہو رہا ہے then you have to clean it تو آگے سے بھی اسی طریقے سے sideways especially جو پیچھے کے دانت ہوتا ہیں جن کو grinding teeth molars کہتے ہیں وہاں سے ضروری ساپ کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ وہاں سے چباتے ہیں فرنٹ تو آپ کے دکھانے کے تعدا ہوتے ہیں چبانے کے تو کم ہوتے ہیں فرنٹ سے آپ mostly bite کرتے ہیں تو سائٹ سے یا پیچھے کے دانتوں سے you have to clean you have to floss floss آپ نے ڈال کے اور sideways نکالنا ہے دو سے تین دفعہ آپ کریں گے you'll feel better آپ کو light feel ہوگا اور اس کے بعد بھی آپ brush کر سکتے ہیں آپ floss کرنے کے بعد بھی brush کر سکتے ہیں which is actually much better اور آپ کو feel ہوتا ہے کہ it's all clean you feel lighter also ہلکا محسوس ہوتا ہے after flossing and brushing and مزید سوالات ہم کریں گے ڈاکر صاحبہ سے آپ تو یہی رہیں ہم چھوٹے سے بریک کے بات واپس آتے ہیں ویلکم بیک آفٹر دی بریک تو ہم بات کر رہیتے ہیں اپنے ہور اور ہائیجین کی اور جو بھی ہمارے دانتوں کے اگمز کے بیماری ہیں بریسز بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک بریسز کب لگوانے ہوتے ہوں یہ ہوتے کیا ہیں بریسز جو ہے وہ ایک metal کا اس کو brackets کہتے ہیں bracketing ہوتی ہے اور وہ ٹائٹینیوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لگوانے جب چاہیے جب دانتوں میں آپ کی دانتوں کی alignment یعنی کہ دانتوں کی جو placement ہے وہ straight نہیں ہوتی یا پھر اوپر نیچے دانت ہوتے ہیں اور mostly جو ہے وہ اگر آپ early age میں لگوالیں تو that is the best nothing like it آپ older age میں بھی لگوا سکتے ہیں لیکن early age میں کیوں لگوانے چاہیے کیونکہ آپ کی growing age ہوتی ہے آپ کی bone growing stage میں ہوتی ہے تو آپ جلدی اس کو treat کر سکتے ہیں اور better results achieve کر سکتے ہیں at an early age rather than older age older میں time زیادہ لگتا ہے اور پھر definitely صحیح سے اس کو maintain اور retain کرنا بھی time consuming ہوتا ہے اسی میں سے دو سوال میرے ایک یہ کہ میں نے یہ سنایا لوگوں سے کہ ابھی نہیں لگوانا بہت چھوٹے ہو ابھی تم بڑے ہو جاؤ پھر ہم یہ لگائیں گے تو وہ کون سا چھوٹا والا age ہے کہ جہاں پہ اس کو منع کیا گیا یا نہیں at all کیا ہی نہیں کیا اسی لئے میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو پہلے دنٹل regular check-up اپنا کرانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو دکٹر اسی وقت advise کر دے گا کہ کس age میں یا کب آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ جہاں تک میں آپ کو ریکال ہوتا ہے 8 آن ورڈز منٹرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے braces کی یا پھر functional appliance جو ہم لگاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ braces سے ہی دانٹ ٹویٹ کریں اگر آپ early age میں ٹویٹ کریں تو آپ دوسری appliances بھی ہوتے ہیں جن سے دانٹ آپ صحیح کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جلدی young age ہے نا تو اس سے آپ جلدی ایک اور سوال ہوں گا کہ overall ہوتے ہیں کہ شادی ہونے والی ہوتے ہیں تو کب سے start کر دیتی چاہیے یہ چیز کے شادی تک ٹھیک ہو جائے کم اس کم 1-2 year اگر early age تو جلدی بھی ہو جاتے ہیں بھٹا ریٹینشن کا ٹائم دینا ہوتا ہے ریٹینشن is very important ایک اور important root kinال یہ کیا ہوتا ہے میں بچوں سے سن رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں آئے root kinال ہوتا ہے کیا ہے سب آناتری کیا ہوتا ہے بس یہ root اور kinال root جو ہے آپ کے دانتوں میں roots ہوتی ہیں اگر آپ کے دانت میں کوئی infection ہو یا کوئی درد ہو رہا ہو یا کوئی cavity ہو جس کی کیڑا لگ جاتا ہے بیکٹیریہ سے لگ جاتا ہے دانت کے اندر تو وہ تو بڑا commonly سب کو idea ہو جاتا ہے آپ جب filling کرا لیتے ہیں filling بہت سے لوگ نہیں بھی کراتے جب آپ filling نہیں کراتے کیونکہ پین نہیں ہو رہا ہوتا آپ کو صحیح جب آپ کو پین شروع ہوتا ہے certain time period تو وہ پین convert ہو جاتا ہے آپ کے infection جو ہے وہ it goes deeper وہ چلے جاتا ہے روٹ کے اندر جب وہ روٹ پہ جاتا ہے پھر آپ کو خیال آتا ہے اوہ اب درد ہو رہا ہے تو I think we should go see a dentist now اگر آپ early age پہ check-up کرا دیتے اور آپ کو بتا دیتا کہ آپ کے دانت میں ہلکا سا بیکٹریہ ہے یا پھر کیڑا لگا ہے آپ filling کر لیں تو a stitch in time saves 9 تو آپ پہلے ہی filling کرا لیتے تو آپ کو further infection بڑھتا نہیں آپ کا اگر وہ آپ save کر دیتے تو کیڑا کرنی کی ضرورت نہیں ہوتی so it takes steps and visits یہ ایک آخری چوائس ہے ان لوگوں جن کا دانت نہیں بچ سکتا اور اگر آپ اس وقت بچائیں گے دانت تو please mind it پھر آپ دانت نکلے گئی infection کی ہو ایک اور سوال جو میرے پاس آیا تھا مختصر جواب ہم دیں گے پھر ہم اس کی cost کریں گے پان گھٹکا چھا لیا یہ جو ہر موں میں چیزیں دوا کے رکھتے ہیں اور cigarette smoking ان سے کس حد تک کسی کی دانتوں کا اثر پڑتا ہے دانت کیا پورے موں کو it's a most common cause of oral cancer تو یہ تو میں کہتی ہوں کہ بہت majority کھاتی ہے بتاتی بھی نہیں ہے بلکہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ یہ پان چھالیا گھٹکا کھاتے ہیں ان کے دانتوں کی بیچے براون براون لائنز ہوتی ہیں جن کے دانت سٹینز ہو جاتے ہیں ہاں کنزمشن کم کریں اور اگر آپ لیتے بھی ہیں اپنا کنزیوم کرتے ہیں تو پلیز پلیز ٹرائی تو برش میرا خیال سے ڈاکٹر صاحبہ میں اس ٹوپک کو کبھی الگ سے ترچ کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ ہم انوائیٹ کریں گے کیونکہ یہ بڑا واس ٹوپک ہے چلے اب آتے ہیں کاؤس پر بڑے مشہور ہیں ڈینٹس کے بڑی بڑا مہنگا علاج کرتے ہیں ہر چیز ہزاروں میں ہوتی ہے لاکھوں میں ہوتی ہے آپ بتائیں کیا ایوریج کاؤس بھی کوئی ہوتی ہے اگر آپ بتا دیں تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ میں اس چیز کو اس ٹائم پر کرا لوں یا ان کی پرائیورٹی اوپر ہو جائے آپ لوگ کریں جیسے کہ بریسیس کی بات کرتے ہیں بریسیس کی کاؤسٹ ہر جگہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے کروا رہے ہیں آسپٹلز یا ہوتی ہے کم پرائز میں ہوتا ہے اتنا آزا برایوسی نہیں ہوتا اگر آپ کیونکہ شوضیانٹ کر لیتے ہیں اور پرکار کاناٹ آفورد تو وہ جا کے وہاں سے کالے ان سیٹ کرا سکتے ہیں اس ساتنگ کس کی 30-40 ۲ ہوتی ہے شروع لیکن چلتے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ دیپینڈنگ آپ کہاں سے کر رہے ہیں it depends on the environment ambience and the place also on the doctor's experience تو ہر چیز matter کرتی ہے تو آپ کو ضروری میئے کہ آپ بہت ہی top notch جگہ جائیں آپ کسی یونیورسٹی hospital جا کے advice لے سکتے ہیں doctor سے اور اگر آپ affordable ہیں تو ہر کسی کا اپنا ایک affording وہ ہے اتنا کوئی آپ اس کے بارے میں اتنا سوچنے کی بہت ہی مہنگا ہوتا ہے اور آپ محنت کریں گے تو سستہ بھی نکل آئے گا لیکن آپ جلدی ایج میں کرا لیں گے تو you'll be happy مدر ایسے کلائے اچھا مجھے یہ میرا بھی ایک curiosity ہے white teeth یا Hollywood smile یہ کیا ہوتی ہے اور مجھے بھی ذرا مشورہ دے دی گا تو پھر میں بھی اس کو follow کروں گا اچھا Hollywood smile Hollywood smile اب ایک نام بن گیا ہے کہ Hollywood smile اس میں بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ Hollywood smile کے لیے کوئی aesthetically کوئی چیز لگائیں یا پھر وہ آپ کے راتوں کی alignment سیدھی ہیں آپ کے دانت خوبصورت ہیں already آپ اس کو مزید white کر سکتے ہیں teeth whitening ایک procedure ہوتا ہے teeth bleaching بھی کہتے ہیں اس سے آپ teeth whitening کر سکتے ہیں اور دانت آپ کے اگر صاف ہیں اور پروپرلی جگہ پر ہیں تو you don't need anything else وہ that's the best لیکن ہم دانتوں کو مزید بہتر ایسے بھی کر سکتے ہیں جن کو braces نہیں لگانے یا aesthetically آپ کو treat کرنا ہے تو آپ crowns لگا سکتے ہیں aligners is also another topic کیونکہ بہت vast topic ہے وہ بھی ہم بات کریں گے کبھی انشاءاللہ آپ کے show پہ آکے اور اس کے علاوہ crowns ہو گئے یا پھر veneers ہو گئے یہ ساری چیزیں آپ کی ہالی وڈ smile کے اندر آتی ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کی smile کو مزید perfect کر سکتی ہیں depending کہ کس طریقے کی آپ کو smile چاہیے یا آپ کی smile میں کیا flaws ہیں پولشنگ وائٹنگ یہ ساری چیزیں پولشنگ یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں کیا کسٹ ہوتی ہوگی اس کی درہ ڈسکاونٹ کے سال بتائیے گا ڈسکاونٹ تو نہیں کیونکہ سٹارٹنگ 10 سے 15 سے ہر جگہ سے سٹارٹ اتنا ہی ہوتا ہے اور پھر گوز اپ ٹل 30-40,000 ڈاکی ڈاکی ڈاکٹر ہینا بہت مزید آیا اور کافی چیزیں مجھے بڑی ٹائم میں بتا چلیں کوئی ایسا میسیج جو آپ اپنے طرح سے دینا چاہتے ہیں آرڈینس کو آمم 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 جناب تو آپ نے سنا کہ ہمارے چہرے پہ جو دانت ہیں اسی کتنی ویلیو ہے اور ہم اگر ان کو اگنور کریں تو یہ ہمیں درد بھی دیتے ہیں اور ہماری خوبصورتی کو بھی خراب کرتے ہیں خاص طور پر میں ان لوگوں کو بولتا ہوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو چونگمز کھاتے ہیں جو چوکلیٹس کھاتے ہیں بلکہ زندگی میں وہ صرف سویٹ کھاتے ہیں اور وہ لوگ پھر رات کو ایسی سو جاتے ہیں ان کی موہ کے اندر چیزیں جمع ہوتی ہیں اور صبح پین ہوتے ہیں اگر بچوں کو سمجھ نہیں آتا تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی ان کے لائیو سٹائل کے اندر ان چیزوں کو ڈالیں پرائیورٹی کی بات ہوتی ہے جس طرح ہمیں یاد ہے کہ ہم صبح اٹھ کے برش کرتے تھے یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا اور ہمیں لگتے کہ یہ بڑا اہم ہے اسی طرح آج ڈاکٹر ہینر سے پتہ چلا کہ رات کو برش کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو ہمارے موہ میں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے وہ جرسیم رہیں گے اور وہ عمالے خرابی ہوں گے دوسرا یہ کہ ہمیشہ کھانے پینے میں احتیاط کریں ایسے پانچ ہالی ای چیزیں نہ کھائیں جن سے آپ کے داتوں میں تیزی سے خرابی آؤں وائٹمنز سے خیال رکھیں اچھا کھائیں ایکسرسائز کریں اور میں تو کہتا ہوں کہ اپنے پوری صحت کا ایسے خیال کریں کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ میں ایسا ڈاکٹر بتاؤں ہسپٹل میں میں کام کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی بندہ ایمرجنسی میں آتا ہے جب کوئی بندہ ہمارے وارڈ میں آتا ہے بیمار ہوتا ہے تو اس کو صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ ہمارے سارا پیسے لے لو سب کچھ لے لو لیکن پلیس ہماری صحت کو بچاؤ تو ای ٹھنگ ہمیں اس دہلیس میں نہیں جانا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو پرو ایکٹیفلی کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کنٹرول انوائرمنٹ اپنے سارے کام کرائیں گے تو آپ کو پھر بڑی آسانی ہوگی اور آپ کے پیسے خرچ بھی نہیں ہوں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے بھی بڑی اچھی باتیں پتہ چلیں اس شو کو کرنے کا مقصد ہی یہ یہ کہ بنیادی نالج آپ کو آپ کے گھروں تک پہنچے تو آئی ٹھنگ اس سیگمنٹ کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دعوتوں کا خیال کیسے کرتنا ہے اب ہم جا رہے ہیں بریک پہ اور اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے لائف سیونگ ہیکس جی جناب ہم بات کریں گے دانتوں کی حوالے سے اور مشروعوں کی حوالے سے اپنے فیورنٹ سیگمنٹ میں جس کا نام ہے لائف سیونگ ہیکس اگر آپ کے گمز میں سوجن آ جائے اور اگر آپ کے گمز تینڈرنس ہو اور سوجن کے ساتھ درد ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آئیس پیکس کو لینا ہے اور دس سے پندرہ منٹ اپنے اس جگہ پہ رکھ کے تھوڑا سا تھپ تھپ آنا ہے پھر تھوڑی درہ کیلئی ہٹا بھی لینا ہے اور پھر دوبارہ رکھنا ہے تو اگر آپ یہ ایکسرسائز پندرہ سے بیس میٹ تک کریں تو آپ کا جو ایریا ہے جہاں یہاں پہ سوجن ہوتی ہے وہ تھوڑا نم ہو جاتا ہے اور نم ہونے کے ساتھ اس کی انفلمیشن بھی کم ہوگی تو یقیناً آپ کا مسڑوں کا درد کم ہو جائے گا لیکن یاد رکھیں یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ وقتی درد کم کرنے کا طریقہ ہے اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے بعد جانا ضروری ہے اس کی روٹ کاؤس معلوم کرنے کے لئے دوسری ہم بات کرتے ہیں لیمن جوز اگر آپ نے رات کو ادرک کھالی ہے پانی کے اندر اور وہ کلی کرنی ہے یا اس کو تھوڑا سا برش کرنا ہے اس کو برش کرنے سے موہ کی بدبو آپ کی فوراں چلی جائے گی جناب تیسرا نمبر ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بڑا مشہور جناب پاودر ہے دانتوں کی حوالے سے اگر آپ کی دانت پیلے ہیں اگر کوئی لگتا ہے کہ آپ کو انامل ہو گیا اور آپ کی دانتوں کی چمک ختم ہو گئی ہے تو آپ نے کرنا ہے یہ کہ چھٹکی بھر بیکنگ سوڈا اپنے ٹوڈ برش پر ڈالنا ہے اور اس پر چایا پیسٹ لگائیں یا نہ لگائیں آپ نے اس کو ہلکی ہلکی اپنے دانتوں کا برش کرنا ہے ورٹیکلی بھی اور ہوریزنٹلی بھی سلو اینڈ جینٹلی یاد رکھیں اگر آپ پورا ہفتہ یہ کام کریں گے تو آپ کی دانتوں کی چمک واپس آ جائے گی اور آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا چوتھی بات کریں گے ہم فروٹ پیلز کی جناب چھلکوں کی چھلکیں اتنے بیکار چیز نہیں ہوتی اگر ہمیں پتاؤ کہ اس کا استعمال کیسے اور بسم بھی اور کیلے کی جو چھلکیں ہیں بڑے کام کے میں بتاتا ہوں کیسے کیلے کی چھلکیں کا جو اندر کا حصہ ہے اگر آپ اس کو نکال کے تھوڑا سا اپنے دانتوں پر رگڑتے رہیں ہلکے ہلکے رگڑیں اور اس کو آپ دیلی رگڑیں تو آپ کو بڑی امیزنگلی چینج نظر آئے گا آپ کے دانتوں کی چمک کے اندر اسی طرح اگر کنوں کے چھلکے کو آپ اندر سے دانتوں کو ہلکے ہلکے رگڑیں تو آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد آپ کے دانتوں میں ایک نیشنلی چمک آ رہی ہوگی جو کہ ڈینٹس جناب وہ ایک پروسیجر کی طرح لے کر آتے ہیں وہی چیز اگر آپ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہو جائے تو کیا بات ہے لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں ایک دن میں نہیں ہوتی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آج میں نے یہ کام کیا اور اگلے دن مجھے سارے ریزلٹ مل جائے تو ایسا نہیں ہوتا آپ کو یہ کام ڈیلی کرنا پڑتا ہے تو یہ لائف سیوی ہیکس سے آج ہمارے آپ کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایک ہیک اگر آپ اٹھا لے اور ڈیلی کرے تو اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا اور آپ ہمیں یہ بتانا ضرور بتانا نہیں بھولیے گا کہ آپ کو یہ ریزلٹ آیا ہے نہیں تو اسی کے ساتھ آج کے شو کو ہم اختدام کی طرف لے کے جاتے ہیں میں اس بات کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو گمز دانت اور جو مو کی بیماریاں ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ نالش ہو گئی ہوگی سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کو ڈینٹس کی طرف کب جانا ہے کس ایج میں بریسلز لگوانے ہے یا کس ایج میں یا کس ٹائم پر روٹ کنال کروانی ہے کیا اس کے کاؤسٹ ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ بہت مہنگی ہو سستی بھی ہوتی ہے یہ ہمارے دماغ فطور ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ دانتوں کے سارے علاج بہت مہنگے ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ بھی ہے تو آپ ہمارے پیش بھی لکھ سکتے ہیں آپ اسے کانٹیک کر سکتے ہیں ہم اس حوالے سے بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے دوبارہ ایک امپورٹنٹ بات کروں گا جو کہ بہت زیادہ ہی لمحے فکریہ کہہ لیں کہ کوویڈ نائنٹین اور تھنڈ موسم یہ دونوں جو ہیں کسی بھی ایج جو کہ پچاس سال سے زیادہ ہو اس کی صحت کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں تو اس کو آپ سیریس لیں آپ اس کے بارے میں مزاق نہ اڑائیں ایس او پی کو فالو کریں جو بھی ہماری گورنمنٹ کہتی ہے جو ہماری ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ صرف آپ کے بھلی کیلئے کہتے ہیں آپ پریز ان کو فالو کریں کیونکہ اگر آپ لوگ مریض ہی کم بھیجیں گے اگر آپ لوگ کی طرف سے اوریڈی مرض کم ہوگا تو بلیف کریں ہم ڈاکٹرز کے اوپا برڈن کم ہوگا اگر ہماری ڈاکٹرز کے اوپا برڈن کم ہوگا تو ہم ایک ایک مریض کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ کے صحت اس کی واپس رٹائیں گے اسی کے ساتھ آج کی شو کے بعد میں خداحافظ کرتا ہوں انشاءاللہ نیکس سنڈے گیارہ بجے دون پہ ایک اور فیورٹ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ